بلوچستان میں ایک الہدگی تیر تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے دشتگرد ہیں جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوار نہیں پائدہ ہوتا دشتگرد اور خارجی اناثر سے کوئی بات نہیں ہوگی انہیں ابرت کا نشان بنا دیں گے وزیراعاصم کی ورفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا بلوچستان میں دشتگردی کی انتہا کر دی گئی دشتگرد اور خارجی اناثر مل کر بلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں دشتگردوں کو بیرون ملک سے مدد حاصل ہے پاک فوج سے مل کر انہیں انجام تک پہنچائیں گے نوجوانوں کو ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا وزیراعاصم بلوچستان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی پاک فوج کے جبان دن رات ملک دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں بلوچستان میں ترقی کا پییا کسی صورت رکھنے نہیں دیں گے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے کا بندوبست کیا جائے گا ریاست کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے پفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کا دو ٹوک اعلان سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بندوق اٹھانے والے دہشت گرد ہیں 26 اگرس کا واقعہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک سے زیادہ تنظیموں نے مل کر کیا اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ اناثر شنگائی تابن تنظیم کانفرنس کو خراب کرنا چاہتے ہیں ایس سی او کانفرنس ضرور ہوگی موسن نکوی کی کوئٹا میں گورنر بلوچستان جعفر خان بندوق خیل سے ملاقات ملوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلے خیال موسیقی موسیقی اصل مسائل پر توجہ دیے بغیر صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراس کا اظہار خیال کہا جنگوں کے بعد بھی مساکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے ملوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا نہ کسیر دہشت کرد افغانستان میں ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا اے این پی رہنما عمر فاروق بولے کہا گیا ملوچستان ایک ایس ایچو کی مار ہے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں پہلے کچھے سے اپنی بکتر بند تو واپس لے آئیں کراچی میں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران شدید بارشوں کی پیشک ہوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ سندھ کی ساحلی پٹی پر ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت پر قرار میک بے موسمیات نے ٹروپیکل سائی پلان کا تیسوہ الٹ جاری کر دیا رن آف کچھ پر موجود دیپ ڈپریشن جنوب بغریف کی جانے بڑھ رہا ہے شام تک ہوا کا دیپ ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہو کر شمال مشرقی بوہیرہ عرب تک پہنچنے کا امکان سندھ کے ماہی گیروں کے 31 اگز تک شکار پر پابندی بلوچستان کے ماہی گیروں کو یکم ستمبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کراچی میں تیز ہواوں کے باعث درخت گرنے کے واقعات ہاتون جاں وہاں تین افراد سخبی تیز بارشوں کے باعث نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرز کی چھت کا پلس تر گر گیا پیم کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشیں تھتھا میں رین ایمیجنسی نافذ تاہلی علاقوں میں رہنے والوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کا عمل جاری تجاول کی ساہلی پٹی میں تیز ہواوں کے باعث کچھے مکانات گر گئے بجلی کا نظام درہم برہم پیرپور کے علاقے فیض گنج میں بارش کے باعث ترکاری اسکول کی چھت گر گئی دس سے زائد بچے زخمی جام شوروں میں چھتے گرنے کے تین واقعات میں ایک بچی جاں بہا نو افراد زخمی ہو گئے مہڑ کا تیس دہاد سے زمینی رابطہ محققتہ دادو میں بارشوں کے بعد کیتھر کے ندی نالوں میں تغیانی گاج ندی میں دو مزدور دوب کر لاپتہ اکتیس اگست تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اربن فلرڈنگ کا خدشہ شمالی راکھوں میں بارشوں کی طباخ کاریاں دیر بالا میں مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جام بہا تورغر تلی سیدہ میں تین دوست پہاڑی سے گر گئے ایک جام بہا دو شدید زخمی وادیہ کاغان اور بابوسر ٹاپ کی بالائی پہاڑوں پر برتباری ایوٹ آباد میں تھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائڈنگ سے رہاشی بکانات زد میں آ گئے پھنڈیانی روڈ مکمل بند سو سے زائد دہاتوں کا واحد راستہ بند سیاہ اور مقامی افراد پھس گئے آزاد کشمیر کے دارال حکومت مصفر آباد اور گرد و نمہ میں لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تکیانی بھمبر اور کوٹلی میں رین امرجنسی نافذ لینڈ سلائڈنگ کے باعث شارعہ نیلم مختلف مقامات سے بند میرپور شہر کے مختلف سیکٹرز میں گھر گر گئے چھے افراد زخمی متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتصر بلوچستان کے مختلف اسلاح میں شدید بارشیں ہیں بلوچستان حکومت نے دس اسلاح کو آفت زدہ قرار دے دیا آفت زدہ قرار دیے گئے اسلاح میں ایک اللہ، کچھی، سیارت، جعفر آباد، چامل، صحبت پر، آستا محمد، لسپیلا، آوران، لورالائی اور چاہی بھی آفت زدہ قرار جھل مکسی میں سرکاری سکول کے برامدے کی چھت گر گئی مچکہ سیلاوی ریلہ 18 انچ کتر کی کیس پائپ لائن بہا لے گیا کوئٹا کلات اور دیگر اسلاح میں کیس کی سپلائی موتل لورالائی بھی سیلاوی ریلے آبادیوں میں داخل ہرنائی کوئٹا روڈ زر آلندی اور خوست میں ندی سیلاب آنے کے باعث پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشیں مختلف حادثات میں بچوں سمیت چار افراد جانبہاگ چھے زخمی ہو گئے گزراوالا میں دو گھروں کی چھتیں گر گئیں ایک شخص جانبہاگ چار افراد زخمی ہوئے سمندری میں بارش کے بائیس کمرے کی چھت گرنے سے دو بچے جانبہاگ 42 سالہ خاتون اور بیٹا زخمی ہوئے ہرنہ آباد کے نواہی گاؤں میں 17 سالہ لڑکی کرنک لگنے سے جانبہاگ ننکانہ صاحب نے چار روز سے بارش کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری سرائے علمگیر میں جو میلی ڈیم کا بند ٹوٹنے سے درجن و دہاد زیرہاب کھڑی پسنے تباہ مال مویشی بہ گئے متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار پیپلز پارٹی شو بازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی بہت جلد ہر کے کوئلے سے بننے والی وشلی پر آمد ہوگی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حالیہ مونسون سیزن کے دوران سندھ میں ریکارڈ بارشے ہوئی عمرکورٹ میں 150 اور میرپور خاص میں 169 ملی میٹر بارش ہوئی بارشوں کے باعث مختلف حدثات میں چھ اپ رات جانبہ حق ہوئے انتظامیاں الیٹ ہیں نکاسی آپ کے لیے کام جاری ہے وزیر علیہ السین نے پہلے ہی تمام اداروں کو متحرک کر دیا گھرے لوس عارفین کے بعد آپ سنتوں کو بھی بلو میں ریلیف دیں گے وزیر علیہ پنجاب مرین نواز کی زیر صدارت اجلاس کہا پنجاب کو کاروبار دوست طوبہ بنائیں گے تاجروں کے لیے آسانیہ فراہم کی جائیں گی برامداد معیشت کی لائف لائن ہے برامداد بڑھانے کے لیے تمام سہولتیں دیں گے انڈسٹری میں حقیقی تبدیلیاں چاہتے ہیں ذمہ داری کے احساس سے نیند نہیں آتی وفاقی حکومت پانچ سو یونٹ سے استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دے چہریف کے تمام سلیب ختم کر دینے چاہیے سب کو ایک قیمت پر بشنے ملے وزیر طبانائی عویس لغاری کے ساتھ ویڈیو لنکش لاس پہ وزیر اللہ سن مراد علی شاہ کی تجبیز اویس لغاری نے کہا ہم ریلیف کا فارمولا بنا کر سوبوں کے ساتھ چیئر کریں گے بانی پی ٹی آئے کے سیل میں جائیں تو کوکین ملے گی ہنیف عباسی کا دعویٰ کہا یہ الزام ثابت ہونے پر جیل انتظامیہ کو بدلا گیا ایسن اقبال کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے مقفافات عمل کا شکار ہے ہم نے بہادری سے جیلے کاٹی ان کی طرح چیخیں نہیں ماری جیل میں بانی تحریک انصاف کو فائف سٹار ہوتیلس والی سہولتیں دی گئیں پھر بھی کبھی یہ اسٹریچر اور کبھی بیل چیئر پر چیخیں مارتے ہیں حکومتی ارکان کے خطاب کے دوران اوپوزیشن کا شور شرابہ ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں ہائے میرا وہ نکل گیا ہوا نکل گئی میرا وہ اکسیجن ختم ہوگی سنیں سنیں سچ سننے کی حوصلہ پیدا کریں یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے یہ جو قبر انہوں نے خود کھو دی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں ایسن اقبال یا پھر حنیف عباسی کو اٹھ کے بجائے اس کے کہ جو ہم نے پوائنٹس بتائے تھے بلوچستان پہ سیلاپ پہ باقی ایشیوز پہ اہم ایشیوز اس کی اوپو ریسپانڈ کرتے ان کا کیا تھا ایک چھوٹی سوچ جب انسان کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتی ہے جب کوئی پالیسی نہیں دے سکتا جو یہ فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے جن کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے ایسن اقبال اور حنیف عباسی نے عوام ایشیوز پر بات کی وجائے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کی فارم سنتارس والی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اوموزیشن لیڈر عمر ایوب کا حکومتی ارکان کو جواب کہا انٹرنیٹ کا گلہ اس لیے گھونٹا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کا نام نہ چل سکے اب کہتے ہیں سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے قائمہ کمیٹی میں اس حوالے سے غلط بیانی کی گئے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس قسمات عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرانے کا حکوم توشہ خانہ ریفرنس میں نیب نے مزید محلت مانگ لی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پہ فیصلہ قریب ہے راہ نوان نون لیگ تلال چودری کی پیش گوئی کہا اس لیے پی ٹی آئی مختلف طریقوں سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی ختم ہو چکی جلسوں کا اعلان بلیک میلنگ کے لیے کیا جاتا ہے یہ انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں آج ستمبر کا جلسہ بھی ملتبی ہوگا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یا حلوہ صدر زرداری کے بعد شہباز شریف کی فضل رحمان سے ملاقات کہا مولانا آپ ہماری سر پر رستی کریں وزیراعظم کی بات پر فضل رحمان بولے کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا گھر آمد پر سیبرہ جی ایو آئی نے استقبال کیا ملاقات نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال اسحاق دار وزیر داخلہ محسن نکوی اور عطا تارڑ بھی موجود رہے مولانا فضل رحمان صاحب سات ملاقات کی اب بتائیں اس میں کھلاتے کہیں آپ کو مولانا فضل رحمان نے حلوہ نہیں کھلایا پی ٹی آئے رحمان پروگرام بارکس میں درانہ مبشر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب سڑکوں پر احتجاج کا وقت آگیا پارلیمان میں مولانا فضل رحمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اسی دارے نہیں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے گورنر سندھ کابدان خان تیسوری نے باکسر محمد وسیم کی اپیل پر نوٹس لے لیا گورنر سندھ نے اٹلی کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا پت میں موقف اختیار کیا گیا کہ باکسر محمد وسیم کا ویزہ لگایا جائے اور بابا بلے شاہ کے 267 ارز کی تین روزہ تقریبات قصور میں جاری عقیدت مند دور دور سے پہنچنے لگے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ بابا بلے شاہ نے برداش اور عواداری کو اپنے کلام کی اساس بنایا مارفت اور عشق حقیقی کی فکر کو پہچان دی مارفت اور عشق حقیق پہنچنے لگے